ایمہ آناف کہتے ہیں کہ عامی شخص پر کسی مشتہد کی تبلید فرض ہے یا واجب ہے ایسا جیسے ممکن ہے جس جس کو اللہ اس کے رسول نے فرض ہے واجب قرار نہ دیا ہو وہ چوتی صدی جنہی میں واجب ہو گئی ہو یہ بات ہی خلط ہے کہ چوتی صدی جنہی میں واجب ہے اللہ اس کے رسول نے فرض قرار دیا ہے اللہ اس کے رسول نے کہا ہے کہ علماء کی اتباع کرو یا ایوالنذین آمروا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولہ و اولیل عمری منکن اولیل عمر سے مراد عبداللہ بن عباس وہ سب سے وڑے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اولیل عمر سے مراد کیا ہیں وہ علماء ہیں اب لوگ کہتے ہیں علماء کی اتباع کریں گے دلیل سے تو بھئی اطیعوا اطاعت کا لفظ اللہ کے بارے میں بھی رسول کے بارے میں بھی اور علماء کے بارے میں بھی یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے گی بغیر دلیل کے رسول کے لئے جب اطاعت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مراد ہے بغیر دلیل کے لیکن جب علماء کی طرف اطاق قلب آیا تو اس سے مراد ہے دلیل سے بھئی اطاق کا جو معنی وہاں ہے اطاق کا وہی معنی یہاں ہے جیسے اللہ کی بات مانی جاتی ہے بلا دلیل اس لیے کہ اللہ غلطی نہیں کرتا رسول کی بات مانی جاتی ہے اطاق کی جاتی ہے رسول کی بلا دلیل اس لیے کہ رسول غلطی نہیں کرتے تو عالم کی بات بھی مانی جائیں گی بلا دلیل اس لیے کہ عالم میں غلطی کا امکان کم ہے اور عامی میں غلطی کا امکان زیادہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عالم غلطی نہیں کر سکتا لیکن اس میں غلطی کا امکان کم ہے اس لیے اللہ نے عوام کو گل دیا کہ عالم کی اطاق کرو اب اگر عوام کو کھولی چھوڑے بھی جائے کہ جس چاہے عالم کی اطاق کرو اس سے فساد ہے معاشرے میں بات آئیے سمجھ میں فساد ہے کہ پھر اتنے آرہ سامنے آئی گئی ہے پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ لوگ تقلیت کرتے تھے مگر کسی متعین عالم کی نہیں کرتے تھے بلکل ایسے جیسے لوگ پہلے مصحف پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے مگر کوئی مقصود قرآن نہیں تھا ہر آدمی کے پاس اپنا لکھاوا قرآن تھا مگر حضرت عثمان نے تمام مصحفیں جلا دیئے اور ایک مصحفہ متعین کر دیئے تاکہ عمت میں اختلاف سیدہ نہ ہو پہلے بہت سارے علماء کی تقلیف کی جاتی تھی آہستہ آہستہ ہی جو اس وقت کے سب سے بڑے بہت حقین تھے تیسری چوتی سجی ہجری کے دوسری ہجری کے امام مالک امام شافی احمد بن حمل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تو آہستہ آہستہ علماء تس پر جمع ہوتے چلے گئے ان پر اس لیے کہ ان کے مذہب باقاعدہ مدعوبن تھے وضو سے لے گے براست کے تمام آدم کو لیڈل فارم میں انہوں نے لکھا اس سے تحقیقیں ہوئی اس سے ریسرچ ہوئی اور پھر پوری دنیا میں لوگ مختلف لاکھوں علماء کی تقلیف سے سمٹ سمٹ کے کہاں آگئے ان چاروں بن گئے پھر علماء نے فتح دیا کہ اب ان چاروں میں سے کسی ایک کی تحرم کرنی ہے تاکہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک امام یا فقہ حنفی شافی کی تقلیف کرنی ہے تو اس سے پوچھو کہ کہاں لکھا ہے کہ مصحف عثمانی ہی کو پڑھنا ہے اور اگر کوئی کہے کہ فقہ حنفی مانتے ہو یا محمدی تو آپ کہے تو مصحف عثمانی کو پڑھنے ہو یا مصحف محمدی کو تو یہ مصحف عثمانی وہی ہے جو محمد صلی اللہ علماء نے نازل ہوا اس کو مرتب کس نے کیا حضرت عثمان نے اسی طرح یہ جو چاروں فقہ ہیں یہ وہی فقہ ہیں جو نبی کے دور میں تھے مگر اس کو مرتب ان ائیمہ کی شاگردوں نے کیا تو رسپت ان ائیمہ کی طرف کر دی گئی ہے تو اب سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ امام حدیث کو مانو قرآن جیسے یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ نے مذہب کے مولی صاحب کو مانو بھئی جو لوگ تقلیب کے منکر ہیں وہ بھی تو کسی پر اعتماد کرتے ہیں نا قرآن نے کہاں لکھا ہے کہ نازل البانی جس حدیث کو صحیح کہاں اس کو صحیح مانو صحیح ہے نا اور آپ کی مذہب کے مولی اگر صحیح کہتے ہیں تو اس کو صحیح مت مانو نام تو کسی کا بھی کہیں نہیں لکھا ہوا لیکن امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جب کسی کو مانے گا تو آپ کو بھی اس کو ماننا پڑے گا کیونکہ امت من حیفل امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی حدیث میں آتا ہے لا تشتمیم امتی على ظلالہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی چوتی صدی حجری کے باز سے لے کر ایک ہزار سال تک امت چار مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کرتی آ رہی ہے اگر ان چار مذاہب والوں کو آپ نکال دو تو امت میں دو چار افراد کے سوا گئی بچے گئی پھر وہ یہ جہنم میں دانچاول گلیں گے پھر تو میں بتاتا ہوں نے ایک آدمی کو خواب آیا کہ یہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی وہ فرشتوں نے کہا کدھر جانے ہیں خواب آ رہا ہے اس نے کہا یار دوڑے جگہ بھی دکھا دو جہنم میں گیا تو دیکھیں چند رہی ہے وہ حیرام وہ جنت میں آئے تو دانچاول تھا رہے ہیں وہ اس نے کہا یہ جنت میں دانچاول اس فرشتوں نے کہا یہ چار آدمی بھی نہیں دیل پڑائی گا جنت میں ایک اندینئر ہے ایک توسیب الرحمان راشدی ہے اور ایک راملی صاحب ہے دو چاہ اور ایک محمد شیخ کیونکہ یہ چار کے علاوہ یہ تو اپنے علاوہ زبان سے نہیں کہتے کہ ہم باقی کو غلط سمجھتے ہیں یاد رکھو زبان سے کہتے ہیں ہم سب کو صحیح مانتے ہیں کاملی والے بھی اچھے عمل سے پہلا پتہ چل رہے ہیں کہ آپ اپنے علاوہ سب کو بہوگن سب آپ اہل احزیز کو بھی غلط کہتے ہو آپ حنفیوں کو بھی غلط کہتے ہو آپ شافیوں کہتے ہیں نہیں نہیں سب کیا ہے اس کا مطلب ہے چار آدمی کہا جائیں گے کوئی دالچاول نہیں پکے گی بھائی پر یہ مطلب ہے تو صدیوں سے مجھ سے ایک صاحب نے اشکال کیا کہ سات سو سال تک حرم میں چار مسلے ہیں ہنفی شافی مالکی ہم بلی سات سو سال تک یعنی چار نمازیں ہوتی نہیں ہیں کہ یہ خرقباریت ہے میں نے کہا یقینا غلط ہوا لیکن اس کے خلاف اسی دور میں آواز بھی اٹھائی گئی ہے بہت سے اٹھائی گئی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سات سو سال تک مسلمانوں کی نمائندگی حرم میں چاروں سے کھانے کی ہے آپ کہاں تھے اس میں آپ نے اپلیکیشن کیونی کی کہ ہم بھی کیا ہیں مسلمانوں کے اہل حق لوگوں میں سے پھر خلافتیں جو قائمی ہیں خلافت عثمانیہ آج سو سال چلیے سب ہنفی تھے کیا اللہ نے آج سو سال تک مسلمانوں کی لگان گمراہوں کے ہاتھ میں دے دی ہے آج سو سال تک گمراہوں کو حکومت کرتے رہے زمین پر حرم بھی ہنفیوں کے ہاتھ میں تھا پوری حجاز کی سرزمین برے صغیر پورا ہزار سال برے صغیر میں اہناف کی حکومت رہی ہے میں دوسروں کا بھی احترام کرتا ہوں لیکن اللہ کی بندوں جیسے ہم آپ کو جہنم ہی نہیں کہتے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان لوگوں کو جنہوں نے امت کی ہزار ہزار سال تک قیادت کی ہے ان کو جہنم میں بھیگنے کی کوشش مت کریں ورنہ چار آدمی سے زیادہ پھر جنت میں بولو بھائی ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ فقہ ہنفی دنیا سے ختم ہو رہا ہے ہمارا مسلح پشاور میں تیری سے پھیل رہا ہے بہت ہی جسے میں نے کہا پشاور میں اسلام ایک ہزار سال پہلے آیا تھا آپ کا فقہ اب اگر پھیل رہا ہے اس کا مطلب ہزار سال سے کیا چیز چل گئی تھی پشاور میں ہزار سال سے تو ہم چل رہے تھے آپ اب پھیل رہے ہیں اس وقت آپ کا پھیلنا اس کی علامت ہے کہ آپ حق پر نہیں ہو سکتے اور اگر حق پر ہے تو ہم اس قسم کی باتیں کرنا چھوڑ رہے ہیں ہم تو پھر بھی بڑا ظرف رکھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں چلو کھیل رہے ہیں اگر قرآن و صندوق کو نام لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم نہیں کسی کو جہنمی کہتے ہیں لیکن اگر ہمیں آپ جہنم پھیکنے کی کوشش کرو گے وہ ہی ہماری ایک تاریخ ہے محمود غزنبی کیا تھا ہنفی تھا سلطان ٹھیکو سلطان کیا تھا برے صدیر کی تاریخ اتا کے تھے جتنی تاریخوں شخصیتیں ہیں یہ سارے ہنفی تھے سلطان ٹھیکو محمود غزنبی جنہوں نے ہندوستان میں اسلامی حکومتیں تائم کیے پورا لا فتاوہ عالم گیری برے صدیر کے پانچ سو علماء نے لکھی ہے برے صدیر کے اور اس وقت بھی کہیں بھی پوری دنیا میں ان فتاوہ کو غلط قرار کسی جزئے سے اختلاف تو ہر آدمی کرتا ہے غلط قرارے بھی آگیا تو پوری دنیا بھی غلط برے صدیر کے پانچ سو علماء بھی غلط یہ کیا ہونے ہوئے ہیں تو ایسا کریں گے تمہیں بھائی پھر آپ جس بات کی لوگوں کی دعوت جائے اس میں غیر مسلم کے لئے کتنی مشکلات ہیں جب وہ اسلام قبول کرے گا آپ کہیں گے ہر ہر مسئلے کی قرآن سننے سے کچھ سے تحقیق کرو وہ تو بیچارہ پاگر ہے وہ انجینئر کے قلب سنے گا رفل دین والا پھر اطلاع کلفل امام پہ ایک کتاب پڑے گا پھر امام کی پیدے فاتح نہ پڑنے پر بیچاری کی ساری زندگی گوزر جائے گی اس کو یہ نہیں پتا چلے گا ان میں سے صحیح فرقہ کونس ہے اس لئے یہ جو صدیوں سے مذاہب چلے آ رہے ہیں انہی کو خوالو کرو قانون آج بھی سعودی رب میں فیطہ ہمبلی نافذ ہے فیطہ ہمبلی قانونی کعورت فیطہ ہمبلی نافذ ہے ہاں کہیں کہیں وہ اس کو شروع بھی کرتے ہیں تو کہیں کہیں تو ہم بھی فیطہ ہمٹی کو چھوڑ دیتے ہیں کتنے مسائل ہیں جن میں فیطہ ہمٹی کو ضرورت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے فیطہ شافی کو فرقہ بھی دیا جاتا ہے اب یہ جو چھوڑے بھی مزادہ تفریل میں جاؤں گا بہت سے بات نکلے گی آج کسی نے مجھے بتایا کہ ملیشیا میں یا افریقہ میں کسی فتنہ پر اس نے اعلان کیا وہاں سارے شافی لوگ ہیں شافی مسئل کو فالو کیا جاتا ہے اعلان کیا ہے کسی کتنا پر اس نے مسئل میں آؤ میں تمہیں شافی نماز نہیں بلکہ محمدی نماز پڑھانا سکھاؤں گا کہ محمد کیسے نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس نعرے میں بڑی اٹیکشن ہے کچھ لوگ پہت گئے بھی آپ ہمیں تو اب تک شافی طریقے سے پڑھتے ہیں آپ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے سکھائیں اس سے زیادہ سمجھ دیتے ہیں نہیں آنی بات میں رکھا ہے نہیں آنی بات تو یہ لیبل ہیں شافی فقہ اور لیبل کیوں ہیں یہ میں دیکھ بیان میں اس کو دیٹیل تفسیل سے بتایا ہے یہ کیوں لگا دیا اور دلہ ضرورت یہ لیبل لگانا بھی جائے میں ملیشیا گیا میں تو اپنے طریقے سے نماز پڑھیں مجھ سے کسی شافی نے نہیں کہا آپ یہ کیا کر رہا آپ ہنیفی ہو کوئی فرق نہیں ہے مسلمانوں نے ہمیشہ سے ایک ساتھ کھانا کھایا ہے جہاد ہمیشہ مسلمانوں نے مل کے کیا ہے افغان جہاد جب ہوا رشیہ کے خلاف اس میں حنبلی بھی تھے مالکی بھی تھے بنباس کے میں نے فتاوہ پڑھے ہیں اس میں نے لکھا کہ افغانوں کو خط لکھا کہ یہ جو ہنیفی آپ لوگ ہیں تو آپ حنبلیوں کو بھی اپنا بھائی سمجھیں کیونکہ افغانوں نے تو ربکو لدین کے علاوہ کوئی نماز کا بھی دیکھی نہیں کی تو ان کو رکھوی ذہن پر اقراض ہوتا تھا تو عرب علماء نے فتا لکھا کہ یہ ہمبلی لوگ ہیں اور یہ شافی لوگ ہیں یہ مالکی لوگ ہیں انہوں نے کہا انہوں نے فروئی اختلافات ہیں اس بیس پر اور یہ چاروں برہت ہیں تو اس بیس پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے باز افغان تھے بلکل ہی جڑنا ان کو پتہ ہی ہی تھا علماء تو جانتے تھے لیکن انہوں نے کبھی دیکھا ہی بھی تھا اس کے خلاف پھر انہوں نے جب پتے پڑے عرب علماء کے ان کو خیال ہو کیسا مل کے لڑے رشیہ کے خلاف اور رشیہ کی عید سے میٹ بجائے اگر وہاں بھی کوئی کلپ بنا دیتا انجینئر بیٹھ کے وہاں بھی بنا دیتا کہ یہ جو پتھانے ہیں یونگر کے نماز پڑھ رہا ہے میں نے اس کا کلپ سنا اس میں کہہ رہی ہے یہ جو ایمان کے بھیجے فاتح نہیں پڑھتے یہ اللہ اس کے رسول کے مخالف لوگ ہیں کتنے بڑے بڑے تانے دیے جا رہے ہیں کتنے بڑے بڑے تانے دیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو امت کو کیا کر رہے ہیں آگ لگاؤ عجیب سٹائل ہے آگ لگاؤ اور پھر مسکراؤ کیا رہے ہیں جیسے ہمارے ثابت صدر ہے نا آپ نے دیکھا جب ہی ملتے ہیں کیسے مسکراؤ رہے ہوتے ہیں کتنا کچھ کیا انہوں نے اور مسلم لیگ کے صدر کو دیکھو اتنا نہیں کیا اس بجانے نے لیکن کیسا قانون ہوا ان سے وہ پہلے صدر گزرے تھے ان کی تو نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں مگر ایسی سیاست چلی ہے کیا خاندانی سیاست کی ہے کہ پورے ملک کو نیمون کی طرح مچھوڑا مہترم نے اس تیل ملک کو کھا گئے پی آئی اے کو کھا گئے اور کیا کیا جتنا کھا سکتے تھے تسلی سے ملک کو نچھوڑا اور جس انٹرویوں میں آتے ہیں مسکراؤ گئے ہیں کوئی ان کو کٹو نہیں بنتا اور وہ بچارے نواز شریف کو دیکھو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی صحیح کیا انہیں جو ٹیس ہوا وہ تو صحیح ہوا لیکن کتابت بر اداتوں تھے ان کا ریکارڈ بہارال کو نہیں چھوڑ سکتا لیکن کیسے مسکراؤ کے ہمارے زخم کو وہ نمک شڑتے تھے وہ بتا رہا کہ دیکھو کیسی سیاست کی ہے بٹوہ بھی چھوڑایا اور پٹا وہ بٹوہ میں نے چھوڑایا اور پٹا کون ہے ایک بچپن میں ہم نے مزایہ کلپ دیکھا تھا ایک آدمی لائن میں کھڑا ہوتا ہے بل جمع کرانے کے لئے لائن میں پھر ایک اس کی پیچھے اور پھر ایک اس کی پیچھے تو اب اس کو آگے نکلنا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس آدمی کی جیب سے یہ کچھ اس کو کان مرگ دیتا ہے وہ پیچھے مرگ کے پیچھے والے کو تپڑ لگا دیتا ہے وہ تپڑ لگا دیتا ہے وہ دونے لڑ رہے ہو یہ آگے لگے تو مسلمانوں کی صفوں میں ہمیشہ سے صلاح الدین عیوی مالکی شقہ کو فالو کرتے تھے جنگیں لڑی انہوں نے فتح کر لیا یہ ترکی کا استمبول فتح کیا قسطنطینیہ فتح کیا انہوں نے تو اس میں رفول ادین کرنے والے ہی تھے رفول ادین نہ کرنے والے لو مسلمانوں بھی مسائی نہیں سب کتابوں میں لکھا علماء سے لوگ پوچھتے تھے علماء کہتے تھے ایک شقہ کو فالو کرو باقی کو بھی صحیح سمدھو اور اگر اس حمانے میں کسی نے نہیں ہی کیا کسی کتابوں فالو کو چند لوگ ہوتے تھے ان کو لوگ اپنے حال پر چھوڑ دیا کرتے تھے بیس ان سے بھی لگتے تھے چل بھائی تو نہیں ہے دو چار پانچ دست ہر مہلے میں ہوتے تھے لیکن کتنے نہیں جتنے اب ہوتے بہت کم پر میں ہوتے تھے کبھی بڑے بڑے علامے ہوتے تھے جیسے ادنے پیمیاں بہت بڑے عالم تھے انہوں نے باستیزوں نے چاروں مذائب سے پروش کیا تو علماء نے ان کے فترے کو فالو نہیں کیا لیکن ان پر تلتیر نہیں کی ایسے عوام میں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آپ فنٹر بنے اور کہیں کہ میں کس چاروں میں سے میری جو تحقیق ہوئی عوام کو اس کی اجازت پھر بھی نہیں کیا تو عمت متحد رہی لڑتی رہی غیر مسلموں سے آپس کی میں ان کی اگر لڑائیاں ہوئی ہیں تو سیاست کی بنیادوں پہ بغاوتوں کی بنیادوں پہ دورت کی بنیادوں پہ بھی ہوئی ہیں لیکن ان مسائل پر اتنی تلواریں نہیں چلیں اور اتنے بحث مبائی سے نہیں ہوئے کتابوں بھی حد تک مام کا رہتا تھا خیر